اللہ کرے جی اللہ رحم فرمائے میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ جو جنور مر گئے ہیں جو انسان ہیں وہ مرنے کے قریب ہیں یہ تو پتہ نہیں ہے یہ تو میرے اصلا کے ہوتے ہیں سیالکوٹی ہیں میں تو کہا کرتا ہوں سیالکوٹی ہو اے تو ہی تو مسلے دے رب انہوں نے سجدیں نہیں نہ کر دے رب انہوں نے کولیں تب ہی کرو دے رب انہوں نے شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ نے تمہیں انڈسٹری دی ہے تنی بڑی ہے اللہ نے اللہ نے یار رزق بڑا آسان کر دیا اللہ نے میں حضرت دی ایک دفعہ پہلی بار میں گئے حضرت یہ کوئی سندھکان درون تھا ہم شداد پور گئے شداد پور سے ٹریول کرتے کرتے تو وہاں بچے نا سوکی روٹی کھا رہے تھے سالن سالن کوئی نہیں سی ہے تو میں نے اس بچے سے پوچھا میں نے کہا یار سوکی روٹی کھانڈے ہیں سالن تو وہ پوچھتا ہے سالن کی آدھا ہے پھر میں نے اس کو بتایا شاید وہ میری بات نہیں سمجھ سکا میں اس کو سمجھا نہیں سکا ان کی زبان میں سالن کو کچھ اور کہتے ہوں گے تو میں نے کہا وہ وہ جس کو پکاتے ہیں ہنڈیا میں وہ جس میں پھر روٹی ڈبو تو وہ آگے سے کہتا ہے سائن وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے سائن وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے ہم تو حضرت جی پیزہ ایک نہیں لاتا داد پیزے ہیں ہر پیزے کی دکان پہ راش ہے ساتھ ریسٹورنٹ ہے ساتھ ریسٹورنٹ ہے ادھر ریسٹورنٹ ہے ہر ریسٹورنٹ پہ راش ہے ہر سال سے آلکورٹ والے حضرت جی نہیں گاڑی لیتے ہیں ایک سال سے زیادہ یہ گاڑی نہیں چلاتے ہیں لیکن ادھر ریسٹورنٹ ہمارے دیکھ لو نہیں ادھر ریسٹورنٹ ہمیں ہمیں آنا پڑے گا ہمیں آنا پڑے گا میں آپ سب سے دیکھیں جی کیمرہ لگائے آپ سے بھی مخاطب کیمرے میں جہاں جہاں تک بات آئی ادھر ریسٹورنٹ جو ہمارے گھر میں موسیلہ پڑھا ہے نا روز اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرتا ہے یہ اللہ میرے تو پڑھتا ہی کا کھنی ہے وہ جو وہ جو تسبیح پڑی ہے نا ہمارے گھر میں وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کرتی ہے جو ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہے نا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت لگاتا ہے اگر کر سورہ ملک جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ ارز کر سکتی ہے کہ یا اللہ یہ روز مجھے پڑھتا تھا یا تو مجھے قرآن سے نکال دیئے ہیں اس کو معاف کر اگر تب وہ ہو سکتا ہے تو اب نہیں ہو سکتا جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں تو کیا وہ وہ روز نہیں سورہ رحمان روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتی ہوگی یا اللہ کیسا بندہ ہے روز میرے سامنے روز موبائل کھول کھول کے دیکھتا ہے کبھی مجھے نہیں کھولا اس میں جب گھر آتا ہے موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے اللہ میں تو وہ ہوں جس کے لئے تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کبھی شفا ڈھونڈنے وہاں جاتا ہے کبھی لاہور جاتا ہے کبھی اسلام آباد جاتا ہے کبھی سیٹی سکین کراتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے حالا شفا پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی میں تو وہ ہوں تو نے میرے لئے کیا یہ دیا ہے نہیں کہتا ہوگا وہ روز سورہ رحمان اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتی ہوگی وہ روز سورہ یاسین کہتی نہیں ہوگی یا اللہ موبائل نہیں چھوڑتا مجھے کھولتا کوئی سورہ اخلاص کہتی نہیں ہوگی یا اللہ یہ کیسا پیسوں کا بھوکا ہے پیسے کے پیچھے پیچھے بھاگتا اللہ تیرے محبوب نے کہہ دیا جو ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اس کو دس پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا نہیں سورہ اخلاص کہتی ہوگی یہ اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ کیسا ہے تیرے محبوب نے فرمایا جو دو بار تلاوت کرے گا دس پارے تلاوت کرنے کا ثواب ہوگا جو تین بار تلاوت کرے گا پورا قرآن تلاوت کرنے کا ثواب ہوگا یہ پھر بھی نہیں کرتا ہے کیا سورہ یاسین اللہ کی بارگاہ میں میرے لئے کہتی نہیں ہوگی یا اللہ کیسا ہے تیرے محبوب نے فرمایا جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کرے پورا قرآن کریم تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا یا اللہ اس کو پتا بھی ہے میں قرآن کا دل ہوں پھر بھی نہیں پڑتا کیا سورہ رحمان اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتی ہوگی محبوب اس کو یا اللہ اس کو پتا بھی ہے میں قرآن کی زینت ہوں حسن ہوں میں قرآن کا پھر بھی مجھے نہیں پڑتا یہ جتنے ہمرزق کے لئے پریشان ہے یہ جتنے بھی یہ جتنے بھی ہمرزق کے لئے پریشان ہے کیا رو سورہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتی ہوگی رب واقعی کیسا بند ہے تیرے محبوب نے فرمایا اور جو ہر شام اس کی تلاوت کر دے کرے گا اس کو فاقہ نہیں آئے گا پھر بھی نہیں پڑتا آفر صاحب کو جا جا کے پوچھتا ہے آفر صاحب دسو ہاں انشورنس کرانی جاہد ہے کہ نہیں جاہد چلو جاہد انہیں جاہد اس کو تو رکھو نہ پیچھے او بھائی یہ جاہد ہے یہ این جاہد ہے محبوب فرما رہے ہیں جو روزانہ اپنا معمول بنا رہے صورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا فاقہ نہیں آئے گا جس میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کے مسئلے جا جا کے پوچھتا ہے دسو جاہد ہے کہ نہیں جاہد ہے یہ قرآن یہ اللہ کا کلام یہ محبوب علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اتری انہوں تو پڑتا کوئی نہیں ہے تو پھر کیا صورہ واقعہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہیں کرتی ہو یا اللہ رزق علیہ پریشان ہے میرے جو رزق رکھیا گیا ہے میں نے پڑتا ہی کوئی نہیں ہے عمل کی طرف آؤ یار میرے لئے بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل والا اللہ مجھے بھی کردار والا بنائیں